ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کو کسی عورت نے کہا کسی نے اس وقت کے جو ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ اس کو کس طرح اس کو اگر تم بھیکا دو تو دھم تمہیں مو مانگا ہی نام دے گیا اس نے کہا بات ہی کچھ نہیں وہ اتنی حسین عورت تھی اس نے کہا مسئلہ ہی کچھ نہیں بس مجھے آپ جانے دیں اس ملاقات کرا دیں تو وہ چلی گئی ملاقات کی اسے جب حضرت کے پاس گئی تو اس نے کہا حضرت میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا غفور ورحیم ہے تو یہ بات ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا بس ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں بھی توبہ کرلوں گا بھی توبہ کرلوں اللہ جب معاف کرلے میں پھر کیا مسئلہ ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بھی توبہ کرلوں گے زندگی سے انہوں نے کہا میں اس کے لئے تیار ہوں اگر تو توبہ کے لئے تیار ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن ایک گارنٹی صرف تو مجھے دے دے بس بس میں تیار ہوں انہوں نے کہا جی وہ کیا انہوں نے کہا یہ گارنٹی دو کہ جب ہم وہ غلط کام کر رہے ہوں گے اس کے دوران موت نہیں آئے گی مجھے یہ گارنٹی دے دے میں تیار ہوں میں کیسے گارنٹی دے سکتی نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی تو اس نے کہا کہ بیٹا زندگی کیا کیا بروسہ ہے کس وقت ختم ہو جائے کیا کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے بچے تو اس نے ان کی اس بات وہیں توبہ کر لی کہ حضرت میں آج سمجھ گئی زندگی بے وسائی ہے میرے دوستو یہاں کچھ پتہ نہیں لیکن یقین نہیں اس کا اس کو یقین کیوں نہیں ہے کہ اس کو بار 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 سننا پڑتا ہے جس چیز کو اب بار بار نہیں سنیں گے اس کا یقین ختم ہو جائے گا مجھے جانا ہے میں نہیں یہاں رہنا نہیں ہے یہ بار بار سننا پڑے گا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے اس کو سننا پڑے گا بار بار ایسے نہیں بنے گا یقین اس کا خود بہت اگر سنیں گے نہیں تو اللہ کا یقین کیسے بن سکتا ہے اللہ کو ذات روی جو نظر آ رہے ہیں یہ تو سننے سے اللہ کے بارے میں سوچنے سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس نگاہ سے دیکھنے سے کہ اللہ نے بنائی ہے اس سے اللہ کی یقین بنے گا بولنے سے سننے سے سوچنے سے اس سے یقین بنتا ہے نہ بول رہے ہیں نہ سن رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں یقین کیسے بنے اب یقین کمزور کی نشانی کیا ہے کہ یہ اس کا یقین کمزور ہے کیسے پڑے چلے گا اس کا عمل بتائے گا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کا عمل اتنا مضبوط ہوگا وہ نافرمانی کا چھوٹا سا کام بھی کرنا اس کے لیے ناممکن ہوگا جس کا یقین بنا ہوئے اور جس کا یقین کمزور ہے اس کے لیے بڑے سے بڑا گناہ کوئی بات ہی نہیں کوئی کہل نہیں فیر کیو ہے اللہ غفور رہیم چڑھو یہ کہہ کے نافرمانی کرنا کہ اللہ غفور غفور رہیم ہے یہ یہ زیادتی ہے میرے دوست یہ زیادتی ہے کوئی کہے میرے والد صاحب بڑے شفیق ہیں مجھ میں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لہذا اس بنیاد میں میں ان کی کبھی بات نہیں مانتا یہ کوئی تو کو بنتا ہے کوئی تو کو بنتا ہے بتاؤ ہم یہ کر رہے ہیں یہ اللہ بہت کریم ہے بڑا رہیم ہے بڑا معاف کرنے والے لہذا کرو جو کرنا ہے